السلام علیکم عدیل ویلاگ ڈے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم زل چکوال کے ایک بہت ہی خوبصورت ویلج میں موجود ہیں یہ میں اپنی گھر کی چھت پر ہوں اور یہ ذرا آج دل کیا آپ کو چکوال کا موسم بھی دکھائیں بہت ہی خوبصورت موسم بنا ہوئے ہلکی ہلکی دوپی اور ٹھنڈی ہوا بھی ہے ساتھ یہ دیکھ لیں کتنے پیارے پہاڑ ہیں یہاں پہ اور یہ ماشاءاللہ جو ہے پورا جو ہمارا بھی لے جائے اس کے راؤنڈ آباؤڈ ہر سائٹ پہ جو ہے پہاڑی پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھ لیں ذرا اور یہ ساتھ گنم کی کٹائی بھی ہو رہی ہے یہ ذرا چیک کریں یہ گنم کی کٹائی ہو رہی ہے کیونکہ آگے بارشوں کا انہوں نے بتایا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے جلدی جلدی یہاں پہ کٹائیاں سٹارٹ ہونے لگی ہیں کچھ کٹ گئی ہے اور کچھ جو ہے گنم رہتی ہے باقی یہ ہمارے راؤن آباؤڈ جو ہے نا ٹوٹل پہاڑ ہیں یہاں پہ جو ہے نا ان پہاڑوں میں جو ہے خاصیت ہے ایک تو کوئلہ نکلتا ہے دوسرا یہاں پہ مطلب جو ہے نا مادنیات بہت زیادہ ہیں جس میں جبسم ہو گیا پتھر ہو گیا دو تین سیمٹ کی فیکٹریاں بھی یہ ہمارے ساتھ گھر کے ساتھ لگی ہیں جہاں بھی سارا سیمٹ نکلتا ہے بیسٹوی سیمٹ ہو گیا پاکستان سیمٹ ہو گیا سارا یہاں سے نکلتا ہے اور باقی چکوال سٹون جو ہے نا چکوال سٹون جو یہ گھروں میں پتھر وغیرہ لگتا ہے یہ ٹوٹل ایس پاڑی سے نکلتا ہے جو ہے نا چکوال سٹون تو یہ بہت زبردست مطلب جو ہے نا باقی یہاں پہ شکار وغیرہ بھی بہت ہے آرنکاوب یا تیتر بٹیر خرگوش ہو گئے یہ سارا جو ہے نا یہاں پہ شکار بھی بہت زیادہ اور یہ ساتھ ایک یہ چھوٹا سا دوسرا ویلیج بھی ہے اور یہ بیک سائٹ پہ جو ہے نا یہاں سے کوئیلہ بھی نکلتا ہے یہ اوپر معنی لگی ہوئی ہیں کوئیلے کی کوئیلہ نکل رہا ہے دھڑا دھڑ ہے کوئیلہ بھی بہت جو ہے نا یہاں پہ قیمتی ہے تو باقی یہاں فریش جو ہے نا یہ بیک سائٹ پہ جو پا رہی ہے پانی کے فریش چشمے وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ اور یہ بچے بھی ابھی چھت پہ آگئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ شاک کھیلنے لگے اور ساتھ مجھے مارنے لگے یہ انعبیہ ہے جی انعبیہ کیا کر رہی ہو کھیل رہی ہو کھیل رہی ہو یہ لو مائی پکلو اچھا تو باقی بتاؤ ذرا عیدی کتنی ملی ہے آپ کو چھے چھو چھے چھے چھو پرین آپ کو عیدی کتنی ملی ہے مجھے سات سو سات سو سات سو آپ نے سو روپے بیچ میں سے لگا دیا ہے نہیں خرچ کر دیا ہے نہیں پھر آپ کی چھے سو اور اس کی سات سو یہ کیا بات ہوئی نہیں میرے سات سو اچھا تو پاپا نے کتنی عیدی دی ہے دو سو دو سو دو سو آپ کو اور دو سو باقی ادھر ادھر سے مانگی ہے یا خود اچھا آپ خود مانگی گئے ٹھیک ہو گیا اچھا انہوں نے خود دی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ بیچ میں سے کیا نام ہے مائی کس نے توڑ دی گا اچھا یہ بتاؤ میری باہر دیکھو ادھر دیکھو ابھی بیچ میں سے کیا لے کے دوگے کورنیٹو لے کے دوگے مجھے کون لے کے دے گا اچھا کتنے کتنے والی ڈائی سوالی یہ تو ساری فریدی آپ کے میری طرف آ جائے گی پھر کیا میں تو کہتا ہوں یہ جتنی عدی آپ کے پاس بنی ہوئی ہے نا یہ میرے پاس جمع کروا دو پیسے میں نے پیسے لے لیے تھے جو میں مانگی تھی آپ نے کہتے تھے کون سے پیسے ہیں اچھا وہ خرج کر دیا تھے آپ نے اچھا خرج کر دیا تھے آپ نے آپ یہ سارے کھا لیے تھے سارے کھا لیے تھے پھنڈی جا کے ہوسٹل میں فوٹ کانڈا سے بسکر آٹر کرتے تھے اور ساری فرنس پرائز ساری خیزہ ساری کولڈ رنگ کولڈ رنگ نہیں میں نے تو کچھ بھی ابھی تک نہیں کھایا یہ کھایا نہیں وہ تو میں نے چینل بنایا ہے اس پر چینل کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا بہت میں کھاتا رہتا ہوں آج میں آپ کو پیسے ہی دی چلو دکھاؤ دور ہو کے دکھاؤ چلو دکھاؤ دکھاؤ ماشاءاللہ پیسے ہی پیسے ہیں ماشاءاللہ آج تو بچے سارے امیر ہوئے پڑے ہیں چلو اللہ خیر کرے باقی یہ دیکھیں جی ہمارے گھر میں جو ہے نا پھل فروڈ بھی لگا ابھی تو یہ کل سارا ہم نے توڑ دی ہے یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا یہ لوکاٹ ہے بہت میٹھا ہوتا ہے چکوال کا سپیشل پھل ہے یہ ہمارے تحسین میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا گھر میں لگے ہیں باقی انشاءاللہ ساتھ رہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا کلپ ملتے رہیں گے عید کے حوالے سے موسیقی